اگر آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیٹا آپ کی فلیش یا ہارڈ ڈرائیب سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا آپ کی ہارڈ ڈرائیب فارمیٹ ہو گئی ہے آپ کی فلیش فارمیٹ ہو گئی ہے یا ونڈو گریش کر گئی ہے اور اس میں امپورٹنٹ ڈیٹا ہے اور آپ کو وہ ڈیٹا مس چاہیے اور آپ اس کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنا ڈیلیٹڈ یا فارمیٹڈ ڈیٹا کس طرح ریکور کر سکتے ہیں ویڈیو بہت ہی ضروری ہے یا اگر اب آپ کو ضروری نہیں محسوس ہوگی تو اس وقت ضرور محسوس ہوگی جب آپ کا ڈیٹا کریش کر جائے گا تو ویڈیو کو غور سے اور انڈ تک دیکھیں تاکہ جب بھی آپ کو ایسی صورتحال پیش آئے آپ اپنا امپورٹنٹ اور پریشیس ڈیٹا آسانی سے ریکور کر سکیں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی ٹارگٹ فلیش یا ہارڈ ڈرائیو رننگ ہونی چاہیے یعنی وہ کام کر رہی ہو تو اس میں سے ڈیٹا ریکوری کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی ہارڈ ڈرائیو ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی یا اس میں کوئی میکینیکل فالٹ ہے یا فلیش ڈرائیو بلکل ڈیڈ ہو گئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو کسی سرٹیفائیڈ ٹیکنیشن سے رابطہ کرنا پڑے تو کسی بھی فلیش یا ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈیلیٹڈ فائلز ریکور کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سوفٹ ویئر ہے ریکورا تو اس ویڈیو میں ہم ریکورا کے ذریعے ڈیلیٹڈ ڈاٹا ریکور کرنے کی کوشش کریں گے ریکورا کے علاوہ بھی کافی سر ایفیشنٹ سوفٹ ویئر ہیں جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا تو آج کے پروگرام میں ہم صرف ریکورا کو استعمال کریں گے تو دوستو ریکورا ایک بہت زبردست پروگرام ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہاں سے ریکورا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری ٹو یوز ہے اس کے لیے آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کوئی پیسے نہیں لگانے پڑیں گے اس پر تو مزید ٹائمز آیا کیے بغیر آج ہم ریکورا کو ٹیسٹ کریں گے اس کے لیے میرے پاس یہاں ایک میں نے فولڈر بنایا تھا جس میں میں نے تقریباً دس فائلیں رکھی ہیں اس کے دس آئٹم ہیں اور اس میں ہر قسم کی اس کے اندر ڈاکومنٹس ہیں پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں اور پیڈی اپ فائلز بھی ہیں ہم ٹیسٹ کریں گے ریکورا کو اس فولڈر کو کسی بھی ہارڈ ڈرائیب میں رکھ کے اس کو ڈلیٹ کر کے ہم اس کو چیک کریں گے کہ ریکورا کس سب تک ریکوری دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ فولڈر ڈیٹا ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور ہماری ٹارگٹ ڈرائیب ہے جی ڈرائیب بلکل خانی ہے تو یہاں ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ تقریباً ہمارے پاس ڈیٹا ہے 354 MB کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور ابھی ہم اس کو ڈیٹا آگیا ہے یہاں پہ ڈیٹا فولڈر اس کا نام ہی ڈیٹا ہے فولڈر کا نام بھی تو اس کو میں کروں گا ڈیلیٹ اور یہ آگیا ریسائیکل بین میں ریسائیکل بین میں سے بھی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ریکورا ہے اس کو رن کریں گے اور یہاں سے میں نے ہارڈ ڈرائیب سیلیک کرنی ہے تو ہارڈ ڈرائیب ہماری آئی ٹھنک جی تھی ایک طبعہ کنفارم کر لیتے ہیں جی میں ہم نے یہ ڈیٹا رکھا تھا تو یہاں سے جی سیلیک کر کے اور باقی چونکہ اتنا زیادہ سٹرکچر نہیں ہے ہمارا باقی آپ مائنس سیٹنگز کر سکتے ہیں تو میں اس کو سکیننگ دے رہا ہوں تو میرے خیال سے ایک سیکنڈ میں نہیں لگا اس نے سکیننگ میں یہ تقریباً آئیٹم ہمارے سامنے شو کر دی ہیں تو اس میں مختلف ویڈیوز ہیں تو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ جو فائل میں نے ریکاور کرنی ہے یہاں سے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پہ ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ نو آوریڈن کلسٹر ڈیٹیکٹڈ تو ایک چیز کا خیال لکھنے آپ نے کہ اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لاؤس ہو گیا ہے یعنی ڈیٹا آپ کو ڈیلیٹ کر بیٹھے ہیں یا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ڈیٹا فلیش میں سے یا ہارڈ ڈرائیب کے کسی مخصوص پورشن میں سے کسی مخصوص پارٹیشن میں سے آپ نے ڈیٹ کر دیا ہے اور ڈیٹا ضروری ہے تو آپ نے دوبارہ اس پہ کوئی چیز پیس نہیں کرنی کوئی چیز سیب نہیں کرنی ادروائز آپ کا جو ڈیٹا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گا جن کلسٹرز میں وہ پڑھا ہے وہاں پہ جو نیا ڈیٹا آپ کا اوور رائٹ ہو جائے گا اور آپ کی جو پہلے والی ضروری فائلیں ہیں جو امپورٹنٹ اور پریشیس ڈیٹا ہے وہ اوور رائٹ ہو کے اس کے مختلف حصے ڈیمیج ہو سکتے ہیں یعنی ختم ہو سکتے ہیں ہارڈ ڈرائیب کے ان سیکٹرز پر نیا ڈیٹا اگر آ گیا فائل سیلیکٹ کر لیا ہم نے جو ہے یہ اوور ٹمپریڈی فائل ہے تو باقی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس کی دس فائلیں اس نے ڈیٹیکٹ کی ہیں تو اب بھی میں اس کو ریکور کروں گا اور ریکوری بھی آپ نے اس پارٹیشن پہ نہیں کرنی یا اس ڈرائیب میں نہیں کرنی جس پہ آپ کا ایکچول ڈیٹا موجود ہے تو یہاں میں ایچ کو سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ ہماری سمریز نے دے دی ہے اور ساتھ میں اپگریڈ کرنے کا بھی کہہ رہا ہے اپگریڈ نہیں کریں گے کیونکہ جب فری میں کام چل رہا ہے تو اپگریڈ کیوں کریں تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ ہمیں ایچ میں کیا کچھ مل رہا ہے یعنی جو ریکورڈ فائلز ہیں ان میں یہ دس فائلیں ہیں اور یہ ویڈیو بھی انٹیکٹ آ رہی ہیں آڈیو فائلز جو ہیں اوکے ہیں پی ڈی ایف فائل بھی اس نے ایکسل ورڈ اور یہ پکچرز ہیں تیسلا کی پکچر ہے اور ساتھ میں ایڈیسن کی پکچر ہے تو یہ زبردست طریقے سے اس نے دس کی دس فائلیں ہمیں ریکور کر کے دے دی تو نیکس ٹائم اگر آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے فارمیٹ ہوتی ہے ڈرائیو یا آپ کی ہارڈ ڈرائیو کسی ویسے گڑھ بڑھ کر جاتی ہے آپ کی وینڈوز کرپٹ ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرور نہیں ہے آپ ریکوہ استعمال کر کے اپنا ڈیٹا واپس ریکور کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو موسیقی